آل پارٹیز کانفرنس کرانے کا مقصد آل پارٹیز کانفرنس کے نقاط ایک انتہائی ضروری اقدام تھا کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے اگر ہم دیکھیں اس صوبے میں جس طریقے سے بدبنی ہوئی ہے اور اس بدبنی نے جس طریقے سے ہمارے صوبے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اگر میں جنوبی ازلا خاص کا ڈیرس مرخان سے لے کر کوہار تک بات کروں اور پھر اس وقت جو قرم کی سیچویشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے پیشلوں میں ایک وفت کے ساتھ ہم سب سیاسی جماعتیں میں مشکور ہوں تمام سیاسی جماعتوں کیلئے ڈران کا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں ان کے پاس حاضر بھی ہوا کسی کے ساتھ فون پر رابطہ ہوا تو انہوں نے وہاں پر ہم کوہارڈ گئے وہاں کی صورتحال کے بھی جائزہ لیا لیکن اس وقت یہ چیز اس وقت ضروری تھی کہ ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیوں خاموش ہیں کیونکہ انفورجنلٹی ہماری پروینشل حکومت نے اس پہ آج تک نہ صوبائی ساملے میں کوئی بحث کی نہ کوئی کیمن میں بحث ہوئی اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہمارے سامنے کیونکہ یہاں پر اس چھت کے نیچے کافی ایسے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ماضی میں یہاں پر حکمران بھی رہے ہیں کوئی حال میں حکمران ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک آل پارڈیس فانفرنس کر کے امن کے حوالے سے اپنے وسائل کے حوالے سے ہم ایک آلائمی بھی بنائیں اور میری تو ایک تجویز ہوگی جس کو آگے آپ جا کر اس کو اگر تمام دو سے گری کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں ایک کیونکہ ہمیں ایک موقع آج ملے کے سامنے اکٹھے ہیں کہ ہم اس میں ایک پولڈیکل کمیٹی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں ٹیکنیکل کمیٹی مینز کہ جو ہمارے وسائل کے حوالے سے ہے اور پولڈیکل کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جو ہم اگر اس کے بعد جو ہمارا علامیہ بنتا ہے تو ہم اپنی جو مقدمہ ہے یا جو ہمارا کیس ہے جب ہم پریزنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر یا کسی بھی سٹیکھولڈر سے ملتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر ہمارا یہ جو کیس ہے وہ ہم اپنا جا کر اپنے دلیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کریں اور اپنا صوبے کا حق ہے یا صوبے کے امن ہے اس کے حوالے سے ہم باچیت کر سکیں لہٰذا یہ چیزیں ہیں کیونکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دیکھیں آج تک جب سے حکومت آئی ہے اس کی کوئی پرفارمس آڈٹ نہیں ہوئی اس کی پرفارمس آڈٹ جو ہے وہ بھی ہونی چاہے کہ آج تک کیونکہ سیاست ہر کسی کا جمہوریہ کے یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں ہر کسی کا اپنا ایک منفیسٹو ہے ہر کسی کا اپنا ایک الیکشن میں جاتے ہیں کبھی ہم اتحاد میں ہوتے ہیں کبھی ایک دوسری کی خلاف کٹھا ہونا چاہیے پیشیز میں بھی ایک صوبے کے امن کے حوالے سے بات آئی تو ہم سب چیف منشل ہاؤس گئے تھے اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر پہلی دفعہ شہد حکومت جب آئی ہے پی ٹی آئی کی جب سے ہم پہلی دفعہ شہد سی ایم ہاؤس گئے تھے لیکن ون پوئنٹ جڑے بھی گئے تھے کہ ہم امن امان جو ہے اس کے لئے بات گئے تھے یہ آج جس کانفرنس کا میں ان عقاد کرتا ہوں یہ حق تو بنتا ہے کہ صوبائی حکومت کرتے ہیں ہمارے اشیر صاحب کرتے اور سب کو بلاتے کہیں امن کے حوالے سے ہمیں تجاویز دیں وسائل کے حوالے سے دیں تاکہ ہم جا کر اکٹھا ایک جرگہ بنا کر وفاق کے پاس جائیں اور اپنے کیس پریزنٹ کریں لیکن وہ نہیں کر سکے لیکن اس کے باب میں ہمیں تو خاموش نہیں بیٹھنا تھا ہمیں اکٹھے ہو کر اس چیز پر ہم انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ ہمارے جو یہاں پر قائدین آئے ہوئے ہمارے جو دوست آئے ہوئے ہیں ان کی جو ہے جو تجاویز ہوں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کا حل اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کھل کے دوسرے کو اپنی باتیں کریں اگر ہم کھل کے باتیں نہ کریں اور ہم ایک ڈپلمیٹک باتیں کریں تو ہمارے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا لہذا میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں میں سٹیج سیکسی جاپ کو فلور دیتا ہوں بعد میں آخر میں میں اپنے جو کمنٹ سے وہ دوں گا اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام اسے کہ ہمیں اپنے فیوچر میپ اور امن کے حوالے سے جو ہے اس پہ جو ہے ہم ایک دوسری کی رائے دی جائیں تاکہ ہم جا کر آگے مرکز میں وفاق میں اس کے اور یہ جو ہماری جو آج کی جو اعلامیہ جو بھی ہے وہ ہمارے کیونکہ یہاں پر لیڈر آف دی اپوزشن بھی بیٹھے ہیں صوبائی سمبلی میں اور ہمارے اپوزشن کے پالیمانی لیڈران بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہم یہ دیں گے تاکہ وہ صوبائی سمبلی میں اپنی کم از کم یہ اعلامیہ ہمارا وہاں پر بھی صوبائی حکومت کیو بتائیں کہ ہم جو ہے امن کے حوالے سے اور وسائل کے حوالے سے ہم نے جو آج کی اعلامیوں کے وہاں پر بھی ان کو بکیں گے وہ پیزنٹ کریں شکریہ بڑی مہربانی